اب آ رہی ہیں دو آیتیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں حکمت اور غرض و غائت پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام اور پھر ایک آیت آئے گی لٹمس ٹیسٹ یہ چھے آیتیں شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا حدل للناس و بینات من الہدا والفرقاد لوگوں کے لئے ہدایت اور ہدایت کے بھی روشن بینات باتیں والفرقان اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز فمن مشہدہ منکم الشارہ تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو یا جو شخص بھی مقیم ہو اس مہینے میں مسافر نہوں فالیسن اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے اب وہ وجوب علیت تخییر ختم ہو گیا اب وجوب علیت تعییم اب یہ لازم ہے یہ پر رکھنا ہے ایک ریاج باقی رکھی ومن کانا مریضا اولا سفر فعدت من ایام اخر جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا یہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جہلتے ہیں شدید سفر کے اندر بھی روزہ رکھے ہوئے حالانکہ یہاں اجادت نہیں ہوئی یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سردنش کی کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے منزل کا کام کیا تو حضور نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں لیکن ہمارا تصور اور ہے ایک سو پانچ بہات رہا ہوا روزہ نہیں چھو لوں گا روزہ تو میں نے رکھا ہوا یا روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدت نہ اٹھانا ایک طرح کا کفرانی نعمت ہے وَلَيْتُكْبِرُ الْعِدَّةِ لیکن تمہیں عبدت اور تعداد پوری کرنی ہوگی وہ نخل جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ وہ نہیں ہے وَلَيْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمَ تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس پر جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمت عزمہ کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جس میں حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے روحِ ربانی جو تم میں پھوکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو دن میں روضہ رکھو اس حیوانی وجود کو درک کمزور کرو دباؤ اس کے تقاضوں کو رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو اس پر آبِ حیات کا ترشع ہو نتیجہ کیا نکلے گا تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس عبرے گی فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ تقرب إلى اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا تو اے نبی جب میرے بندے ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں دور نہیں اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہاری دوستیاں ہو پینگے بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور کھڑے ہو جا قلوت نازلہ میں اللہ سے مدد مانگے کے لئے تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا پہلے اللہ کی طرف رکھتو کرو اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو ہاں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ولی کامل اس وقت تحبہ کرو خلوص نیت سے فساری پردے ہٹ جائیں گے لیکن خلوص نیت کے ساتھ نومہ وابتغو ماں کتب اللہ لکم وکلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری فجر کی سیاہ دھاری سے یعنی پوپ ہٹنے کے لئے استعارہ ہے کہ سفیدہ نمائے ہوتا ہے ایک لکیر کی طرح پوپ ہٹ گئی اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے سہری جو ہے آپ کر سکتے ہیں بلکہ کلو وشربو کھاؤ اور پیو اور اس کی حدیث میں تاقید آئی ہے اور یہ بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین سہری جو ہے وہ فرق ہے تسہروا فین نفس سہور برکا سہری ضرور کیا کرو اس لئے کہ سہری میں برکت ہے سم محتم مستیام حیل اللہ پھر رات تک روزے کو پورا کرو اب رات تک میں اکثر فقہاں کے نزدی لیکن ہمارے اہل سنت کے ہاں غروب آفتاب جو ہے وہی گویا کہ یہ اس کی غایت ہے روزہ اس لئے فرض کیا کہ تقوی پیدا ہو جائے یہ سارے احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو جائے تس کیا ہے تقوی کا ڈیٹمرٹ تس اقل حلال یہ نہیں ہے کوئی نیکی وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مِلْبَاطِل اپنے مال آپس میں باطل تروقوں سے ہڑپ نہ کرو فَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَامُ اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناو حکام تک پہنچنے کا لِتَاكُنُوا فَرِيقَ بِنَوَالِ النَّاسِ بِلِسْمُ تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کرسکو گناہ کے ساتھ وانتم تعالبون اور تمہیں اس کو جانتے بوشتے کر رہے ہو جو شخص اس میعار سے تو اس سے باز آ گیا وہ ہے مطلب یہ اگلشمنٹ تسٹیول کرنا نمازوں کی تعداد روزوں کی تعداد اور حرام کھانا تو تقویٰ دیئے